یہاں پر ایک پترکار کو کسی پارٹی سے جوڑ کر دیکھا جانا وہ تو وہ تو ہر کسی کے جہاں پر جا کر اس کو لوپ ہول دکھائی دیتا ہے وہ نکالنے کا سامنے رکھنے کا کام کرتا ہے یہ شوٹنگ دا میسنجر یہ جو چلن شروع کرنے کی سوچی جا رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا سوسائٹی کے لیے نہیں یہ بہت درباگے پورن ہے ایک پترکار اور مہلہ پترکار کے ساتھ جو گھٹنا ہوتی ہے اس کا ہم بالکل بھی سمرتھن نہیں کرتے لیکن اس گھٹنا کو ایک پارٹی کے ساتھ ایک سرکار کے ساتھ جوڑنا کیا اس ایکسیجنٹ کو سرکار نے پریجید کرا کہ یہاں سے ایک گاڑی جا رہی ہے لدیانہ میں جا کے ٹکر مارے گی یہ کتنا تر سنگت ہے اگر کسی پولیس عدیقاری نے کوئی غلط کام کرا ہے اور کوٹ نے اس کو راحت دی ہے تو اس پولیس اپسر کے اوپر بھی کاروائی کر سکتے ہیں جس نے غلط کرا ہے اس کے اوپر بھی کورٹ ایکشن لے گا بڑے عدیقار ایکشن لیں گے بیچارہ وہ پولیس والا جو اوپر سے آئے آرڈرز کو نبھا رہا تھا اور اب اس کو اسکیپورٹ سنا دیا جائے گا میں وید جی سے جاننا چاہتا ہوں وید بوشن جی اس میں وہ بیچارہ وہ کیا کرے گا وہ تو وہاں کچھ بولنے سے بھی بچ رہا تھا اس کو نشطی طروب سے اوپر سے آرڈرز آئے ہوں گے لیکن اب اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ آج کورٹ میں بھی یہ بات مان لی گئی کہ جو کیا گیا تھا وہ غلط کیا گیا تھا اور سرکار کی طرف سے مان لیا گیا وہاں پر جو اے جی کی جگہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات مان بھی لی دیکھیں دینے جی میں دو ایکٹ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں جس میں اس مقدمہ درج ہوا ہے یہ ہماری آئی پی سی کی دھارہ ہے جس میں دو طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک سیمپل ایکسیڈنٹ ایک فیٹل ایکسیڈنٹ جو جس میں مقدمہ درج کیا ہے سیمپل ایکسیڈنٹ ہے کیونکہ چھے مہینے کی سجا ہے سات سال سے نیچے جتنے بھی مقدمے اس آئی پی سی میں ہیں وہ بے لیول ہیں نمبر دو یہ ایسی ایسی ایکٹ ہے جس کی سیکشن تھری ایکس میں مقدمہ درج کیا ہے دیکھیں تات جو پنجاب پولیس کتنی گیانی پولیس ہے امریس پال کو پکڑ نہیں پائے مہینوں تک اب جو سیکشن دوہزار سولہ میں امنٹ ہوگی اس میں آپ مقدمہ درج کر رہے ہیں سیکشن فور اس میں لکھا گیا پبلک سربنٹ دینیش جی کہ آپ پبلک سربنٹ میں آتے ہیں کہ آپ سرکاری آدمی ہیں یہ آفینسی نہیں بنتا ہے کتنا گھور انیاء ہے نہیں لیکن میں اس میں ایک بات اور سمجھا چاہتا ہوں میں آشی سود صاحب پنجاب سے ان دنوں جو خبریں آ رہی ہیں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے امریس سر میں وہاں امریس پال کے کیس میں تو ہم نے دیکھا ہی کیا چل رہا ہے وہاں کس طریقے سے راست ویرودھی جو بھاونائیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ سکریے دکھائی دے رہے ہیں سیما پار سے وہاں پر ہتھیار ڈراؤپ کر کے ڈرون بھاگ رہے ہیں اور ایسے میں بھاونہ کو انرگل دھارائیں لگا کر انرگل طریقے سے سیکشوں کے پیچھے کیا جانا زیادہ ضروری لگ رہا تھا نہیں گھوتم جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں بار بار اس بات کو دوراتا ہوں ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرح کام کرتی ہے جب اپنے پرشاسن میں فیل ہو جاؤ جب گورننس میں فیل ہو جاؤ تو ایشو کو کیسے ڈیفلیکٹ کرنا ہے ویمرش کو بھٹکانا کیسے ہے اہم آدمی پارٹی کے شاسنکال میں پنجاب کی لائنڈ آرڈر کی سمسیہ جتنی بڑھتی جا رہی ہے آج تو آج کوئی دوسرا تیسرا بم بلاسٹ ہوا ہے امریچر میں اس کی طرف اہم آدمی پارٹی کا دھیان نہیں ہے آم آدمی پارٹی کا سارا دھیان دلی اور پنجاب سے گھپلا کر کے شراب گھوٹالے سے اپنے آنے والی آگاد راجنیتک بہتوکانشاہ کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا اور ویمرش کو بھٹکانے کے لیے اپنے راجنیتک بیرو